اسلام علیکم میرا نام سید علی ماجد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان فری سکسٹی آج ہم موجود ہیں ایک ایسے شخص کے پاس کوئی انٹریو دینے کے لیے راضی نہیں تھا تو انہوں نے ٹائم دیا میشہ جب بھی ان سے گفتگو کی انہوں نے ہمیشہ خیر والی بات کوئی اور نہیں نسٹر مقاس احمد اسلام علیکم مقاس بھائی والگ مسلم رہم کنے سر جی کیسے ہیں آدم سے دلتا شوق کیسا چل رہا ہے بہترین مدیدار کچھ عرصہ پہلے آپ کے ساتھ ہم نے کچھ انٹریوز کیے تھے جن میں کچھ باتیں آپ نے کی تھی اور ان سے بہت زیادہ لوگوں کو اختلاف تھا اب دور ہو گیا وہ اختلاف میرا خیالہ ہو جانا چاہیے اب تک تو کچھ باتیں ایسی تھی کہ لوگوں نے کہا it's too early to disclose to disclose یا آپ جو prices کہہ رہے ہیں یہ تو کبھی ہونی نہیں ہیں ایسی تھا کیسے predict کرتے ہیں یہ سب کچھ بس ایسے ہی کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے دماغ میں آجاتی ہیں اگر عوام الناس کا بھلا سوچتے ہوئے ان کو منظر یہاں پہ لے آئیں تو تب بھی عوام خوش نہیں ہوتی اور اگر خموشی اختیار کر جائیں تو تب بھی عوام خوش نہیں ہوتی کہ بتایا کیوں نہیں تھا ہمیں بالکل صحیح عوام کسی حال میں خوش نہیں ہیں کسی بھی حال میں خوش نہیں ہیں اچھا آپ کا بہت ایک واسٹ ایکسپیریئنس ہے وقاس پہی بہت زیادہ پینک سیچویشن ہے پرائیسز کو لے کر ہی اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ لوگ ڈسٹرپ ہیں کیا وجہ ہے یہ ہونا تھا تیہ تھا ہونا تھا کیوں نہیں ہونا تھا جس مومنٹم سے لوگ اس انڈسٹری کے اندر اس ہوبی کے اندر اس فیلڈ کے اندر اس شوق کے اندر یا اس بیوپار کے اندر آ رہے تھے اسی مومنٹم سے انہیں واپی جانا تھا کیونکہ یہ تو ایک رول ہے کہ جس زور سے آپ فورس آپ پوش کرتے ہیں اسی مومنٹم سے آپ کو بیک اس کا ملتا ہے جتنی تیزی سے ہیں وہ تنی تیزی سے چلے گئے ہیں ہمارے پوش کرتے ہیں اور اس کے اندر کچھ جو آنے والے تھے وہ کلکولیٹر ماشینز ہاتھ میں لے کر آئے تو ان کو تو تھوڑا سا دسٹرپ ہونے ہی تھا یہ ٹھوڈا سا یہ ٹھوڈا سا ہے کہ لوگوں کا آنا چوزی ہو کے اگر لوگ آتے تو وہ بہتر تھا اندر دھنجوں آئے ہیں وہ کام خلاب کر کر ایسا ٹائم آپ نے کب سے ہوبی کر رہے ہیں مغاس بھی بیرڈز اکھے ہیں ایسا ٹائم دیکھا ہے بیٹس سال میں ایسا ٹائم دیکھا ہے بیٹس سال میں ایسا ٹائم شوق میں تو کبھی نہیں دیکھا لیکن ایسا ملکی جاتی کبھی نہیں تھے مطلب اگر ہم اپنے عبا جی سے ڈسکس کریں تو ہمارے عبا جی کہتے ہیں کہ یہ زندگی جائے ہو جائے ٹائم ہی بیکھیا تو کسی بھی بڑے بزرگ سے پوچھیں کہ وہ کہے گا ملک میں ایسے حالات کبھی نہیں تھے تو ملکی حالات کو اگر ہم اس حبی سے الگ کر دیں تو تب بھی جاتی ہوگی ملکی حالات بھی اثر ناد ہوتے ہیں کاروبار کے اوپر اچھا سینئر فینسیلز بڑا لیم ایک بات کرتے ہیں میں سپیسیفکلی کسی سپیشی کی بات نہیں کہا رہا کہ انٹرنیشنلی بھی حالات ایسے نہیں ہیں سازگار نہیں ہیں حالات ایسی ہے یہ سچ ہے سچ ہے تو ہمارے ملکی حالات پھر کہاں گے ہمارے ملک تو ویسے بڑا پیچھے ہے ہمارے ملک تو ویسے بڑا پیچھے ہے ہر دوڑ کے اندر تو اگر وہاں پر ہر سازگار نہیں ہے تو یہاں پر سازگار کیسے ہوں بلکل صحیح کوئی بہتری کی امید کوئی بارش کا پہلا کترہ دیکھتے ہیں آنے والے ٹائم میں امید پر دنیا قائم ہے لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اگر آپ کہیں کہ چار سال پہلے والا ٹائم دوبارہ آئے گا جب وہ ریٹ دوبارہ ہو جائے گا تو یہ جھوٹ ہوگا اس کے اندر جو مین قوز ہے وہ بنا تھا آپ کا کوویڈ کوویڈ اگر نہ آتا تو شاید یہ جو ٹائم آ جائے دوزہ چوبیس کے اندر یہ شاید دوزہ اکیس میں آ جاتا اچھا یہ کوویڈ چونکہ اللہ نہ کرے دوبارہ کبھی آئے نہیں ہم دعا کرتے ہیں اگر وہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا کوئی سیچویشن بنجے تو پھر دوبارہ بوش آ سکتا ہے ایسی باتیں نہ کریں لوکا نے دعا میں شروع کرتے نہیں ہیں نہیں نہیں اس کی بھی ایک لوجک ہے نا دیکھیں جو کوئی بندہ نیگٹیوٹی اپروچ کرتا ہے نا اس کے بس لوجک نہیں ہوتا وہ اس کو سنس نہیں کر رہا تھا اس کو سمجھتا نہیں ہے کوویڈ جب آیا تھا تو بزنس سارے بند ہو چکے ہوئے تھے انڈسٹرییاں بند تھیں لوگ فارغ تھے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے بس کام کوئی نہیں تھا وہ بیٹھ پڑھ لیڑ کر صرف مبائل سکرول کرتے تھے فیس بک انسٹرا آپ کا وٹس اپ گروپ وہ یہ چیزیں دیکھ رہے تھے تو جو ان کو نظر آرہا تھا گھریلو دستکاری کہہ لیں گھریلو ایک انڈسٹری تو ہم خیر رب نہیں کہتے کیونکہ لوگ اس پر برا بناتے ہیں کہ آپ اسے انڈسٹری کا نام کیوں دیتے ہیں کہ یہ انڈسٹری ہے ہی نہیں ابھی بنی نہیں ہے گھر سے جو کام ہونے والا تھا ان کاموں کے اندر یہ کام سارے فرست آ رہا تھا آسان تھا شوق کا شوق تھا فیملیز آپ کی انگیج تھیں بچے خوش تھے کیونکہ آپ گھر سے باہر جا سکتے ہی نہیں ہیں آپ کا گھر سے باہر جانا ممنوع تھا تو گھر میں رہ کر جو آپ کام کر سکتے تھے اور کام آپ کا ہو بھی رہا تھا اور لوگوں نے بے شمار اس کے اندر پیسہ بھی کمایا اور اروج بھی پایا وجہ اس کی یہ تھی کہ ایک تو کوویڈ گھر میں رہنا بند رہنا نمبر دو امپورٹ بند تھی آپ کی برڈ کو یہ آ سکتا نہیں تھا آپ کا پھر لوکل جو برڈ بریڈ ہو رہا تھا اس ہی نے مارکٹ میں کھپنا تھا وہی مارکٹ میں جو ہے وہ سرکولیٹ ہوا سمپل تو اس کی وجہ سے اس کو ہائپ ملی اس کو ایک بوسٹ ملا لوگوں نے کہا شاید یہ بوسٹ یہ جو ہائپ ہے یہ فوریور رہ گی تا قیامت رہ گی اور انہوں نے اندھا دھوند ایسے لوگوں کو بھی انوالف کیا جو صرف اور صرف منی میکنگ مشینز ان کے سمجھ کر آئے اور جنہوں نے کہا کہ بس یہ کاریوٹر میرے ہاتھ میں ہیں اور ضرب مارنی ہے ہم نے ڈبل شاہ بھی بیشے رہ گیا ہے سو شاہ والا معاملہ لوگوں نے سمجھا تو آگئے بلکل ایسی ہی ہے مقاس بھئی آپ کیا سمجھتے ہیں بہت سارے سینئرز یہ مشورہ دیتے ہیں آپ ہولڈ کر لیں حالات بہتر ہو جائیں گے میں تو خیر دو سال پہلے بھی یہ کہتا ہوتا تھا کہ جو ریٹ آج ہے وہ کل نہیں ہوگا تو ایک چیز کا ریٹ جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا یہ میری کہنگ تھی اس وقت بھی تھوڑی سی کرتی ہوتی تھی اللہ معاف کرے اللہ معاف کریں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میرے اس شوق کے ساتھ بابستگی عروض سے پہلے کی ہے پیسہ کمانے سے پہلے کی ہے اور انشاءاللہ باب میں بھی رئے گی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ یہ طول کے بھی بھکے گا تو تب ہی میرے گھر میں لب برڈ اور میرے گھر میں بجری میرے گھر میں ایگزوٹک برڈ میرے گھر میں ڈو فین سے لگی ہوگی انشاءاللہ کیونکہ میں ایک ایفی کچھریسٹ ہوں اور میں آپ کو مانتا ہوں کہ میں بریڈر ہوں میرا شوق ہے تو یہ تب بھی لگا ہوگا تو جو لوگ دل برداشتہ ہو گئے ہیں کیا مشور ہے ان کے لئے چھوڑ دیں کام کو وائنڈ اپ کریں اور سکون سے جو کام کر رہے تھے جوب کر رہے تھے بزنس کر رہے تھے وہ کریں یعنی کہ آپ کو بہت جلدی حالات بہتر ہوتے نظر نہیں آتے مزاری بات ہے ایک چیز سمجھ نہیں آرہی ہے آپ کو تو آپ چھوڑ دیں جو کر رہے ہیں انہیں کرنے نہیں جو کر رہے ہیں جو دل برداشتہ نہیں ہوئے ان کو تو دل برداشتہ نہ کریں ان کا دل خراب نہ کریں آپ کو سمجھ نہیں آرہا آپ سال پہلے آئے ہیں دو سال پہلے آئے ہیں تین سال پہلے آئے ہیں آپ کو لگ رہا کہ اس میں جوس نہیں ہے اب چام نہیں ہے اب بھوم نہیں ہے اب اس میں دوبارہ بوسٹ نہیں لگے گا تو وائنڈ اپ تو واپسی کا راستہ تو ہر دور میں ہوتا ہے ہر وقت ہوتا ہے آپ کبھی بھی یوٹن لے سکتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اچھا پہلے آئے ہیں ایک اگزیمپل کوٹ کرتے ہیں ہم سو روپے کا جو آج برد ہے اور وہ سدا بھار برد کے لائے جاتا ہے میں برد کا نام نہیں لیتا سدا بھار کے لاتا تھا کہ یہ برد سدا بھار ہے آج اس کی قیمت سو روپے آئے ہیں ڈیڑھ سو ہو جائے گی یا دو سو ہو جائے گی دیکھیں جو فصلی بٹے رہے آئے تھے نا اس ہوبی کے اندر اور نیو کمر جو ہے وہ بڑا نامنائے ہم جب بیس سال پہلے ہی کام کر رہے تھے تو ہم وہ پیسے کو سوچ کے لئے کر رہے تھے پیسہ میں کہتا ہوں بائی پرڈکٹ ہے پیسے کو بائی پرڈکٹ سمجھ کے کریں برد بریڈ کروایا بڑ گیا اب میں نے بیچنے تو آپ نے بیچیا اس کو پیسے آگیا جب آپ دماغ پہ حاوی کرتے ہیں پہلے پیسے میں پھر بریڈ کرواؤں گا بریڈ پھر سیکھتے ہیں کیپنگ ہولڈنگ بائنگ سیلنگ پھر سیکھتے ہیں تب کام خراب ہوتا ہے اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آج حالات بنی ہیں اس میں ہمارے سینئر کی غلطیاں ہیں سینئر کسے کہیں گے آپ سینئر جس نے چار چھ سال پہلے بھی پرندے رکھے ہوئے تھے اور ٹکا کے بیچے ہیں اس نے رکھے ہوئے تھے تو اس نے بیچے نا اس میں غلطی کانسی آئی میں ایک موبائل کا ایمپورٹر ہوں میں نے پہلے ایک موڈل ایمپورٹ کر لیا تو پہلے میں ہی بیچوں گا جس نے مجھے دیکھا دیکھی بعد میں ایمپورٹ کیا اور اس کا وہ پروفٹ مارجن وہ نہیں رہے گا جب اس کو دیکھا دیکھی کوئی تیسرا بندہ ایمپورٹ کرے گا وہ ہی موڈل تو اس کے پاس وہ پروفٹ اور مارجن نہیں رہے گا نہ اس کے پاس وہ کلانٹیج ہوگا تب تک کوئی نئی چیزہ آگئی ہوگی تو وہ سینئر کی بس سارے سینئر کی کوئی غلط نہیں کہوں گا کچھ کی غلطی شاید ہوگی بھی جنہوں نے سمجھایا نہ ہو شاید ان کو کومبینیشن نہ بتائیں ہو یا اٹ لیسٹ پرڈکٹ نہ کیا ہو کہ سونے اس کا ریڈ نیچے بھی آنے اس نے مرنا بھی ہے اس نے فوت بھی ہونا ہے اس نے بریڈ نہیں بھی کرنا تو اسے سیلنگ بھی نہیں ہونی تو مارکٹنگ نہیں کر سکتا تو سوشل میڈیا کے اوپر اپنے برڈ کو مارکٹ نہیں کر سکتا پھر تیرا سیل بھی نہیں ہوگا ریڈ نیچے بھی آنے ہیں یہ چیزیں شاید نہ بتائیں ہو تو اس نے غلطی کی ہے مقاس پہ یہ بتائیں کہ کیا وجوہات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے پینک پھیل گیا ایک دم سے میں حرف آخر تو نہیں ہوں میں اپنے ذہن کی جتنی میری اکل ہے اتنی بات کر سکتا ہوں ایک تو کچھ غلط لوگوں کی انٹریز ہوگئیں غلط سے مراد اللہ میں آپ کرے وہ نہیں ہے غلط سے مراد ہے کہ شورٹ ٹیمپرامنٹ کے تھے جو سوچ کے آئے تھے کہ ہم کتنا کچھ کر لیں گے بنا لیں گے کھما لیں گے بنا لیں گے نبشہ والا سین تھا سیکھنے پہ فوکس نہیں کیا کہ ہم سیکھ لیں چیزوں کو سواج میں فوکس نہیں کیا کہ ہم اس کو امینڈمنٹ کر کے اس کو آگے موڈفائی کر کے اس کو آگے ہم اپنے فلوک کو ہی اپگر کر سکتے ہیں نمبر تین پہ سیلنگ میں زیرو تھے مارکیٹنگ میں زیرو تھے یہ ان لوگوں کی خصوصیات بتا رہا ہوں جنہوں نے اس سیکٹر میں کام کیے بغیر برڈ انڈسٹری میں آتو گئے برڈ فیلڈ میں آتو گئے لیکن اس کو پروپر طریقے سے لے کر چلے نہیں باقی رہی صحیح اثر جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے حکومت اور ملکی حالات اس نے نکال دی کاروبر کوئی بھی چاہی نہیں جا رہا ہے کاروبر بھی ٹھیک نہیں جا رہا ہے کوئی بھی فیلڈیشن نہیں کر رہا ہے اب اگر ہم صرف فالی برڈ فرٹینڈی کا رونا روتے رہیں تو یہ بھی بات غلط ہوگی یہ بھی نشکری کی علامت ہے الحمدللہ باقی کاروبار کی نسبت برڈ بلڈے جو ہیں وہ آج بھی الحمدللہ اچھا کھا رہے ہیں اچھا پہن رہے ہیں باقی ایک الگ بات ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جس نے ہر حال میں رونے اور اس نے روتے رہنا ہے تو میرا خیال ہے کہ انہیں رونے دیا جائے چھوڑ دیا جائے کہ یار آپ ایزی ہو کر رہے ہیں ان کے لئے دعا کر دی جائیں دعا کی جائے کہ زیادہ صبر دی ہم تو اپنے لئے صبر مانگی رہے ہیں غلطہ انہوں کو بھی صبر تعاف فرمائے نیگٹیویٹی والا جو انسر ہے وہ بڑا مشکل جاتا ہے اس کو آپ یا میں یا کوئی ایک ویڈیو یا کوئی ایک بندہ کوئی ایک چینل نہیں روک سکتا کوشش کرنی ہے آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور اپنا فوکس کریں اپنے چیز پر ہم اپنی اس ویڈیو کے تھرو ایک میسج دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو پوزیٹیو ہیں جو اس میں سے پوزیٹیوٹی کے جوہر اور گوہر نیاب چن لیں گے بلکل صحیح یہ سمجھ کے یہ چیزیں دیکھ کر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو پلیز لٹ دم گو بلکل ٹھیک بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا تینکیو